السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین آج میں مسلکِ آلہ حضرت کے نقیب رضویوں کے حبیب مقبولِ خاص و عام خلیفہِ حضورِ مفتی آزم جانشینِ مسلحِ اہلِ سنت مردِ مومن مردِ حق حضرتِ علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالیٰ کی مزار شریف کے پاس حاضر ہوں چار محرم الحرام آپ کے عرض شریف کی تاریخ ہے آپ کو اس دنیا فانی سے پردہ فرمائے ہوئے چھ سال گزر چکے ہیں اور آپ کا یہ چھٹا سالانہ یومِ عرض ہے یہ جامعہ مسجد مہمن خوڑی گارڈن کے مناظر ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی دہائیوں تک یہاں پر امامت فرمائی اور اپنے علمی اور عرفانی بیانات سے لوگوں کو مستفیز کیا آپ اپنے علمِ مزاگرات میں شرعی مسائل اور تاریخی معلومات فراہم کرتے اور لوگوں کو علم و معرفت سے سرفراز کرتے آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے صاحبِ فراست شخصیت تھے اہلِ سنت و جماعت کے مختدر علماء آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے اور آپ کے علمی اور عرفانی بیانات سے علم کے موتی چنا کرتے آپ اسی مسجد میں تعویزات کا سلسلہ بھی رکھا کرتے اور اپنے متعلقین کو روحانی مسائل کے حل کے حوالے سے تربیت فرمایا کرتے مولا علی مولا علی مولا دلغل زخرا عمر داماد اور حسنین سے بیٹے دلغل زخرا عمر داماد اور حسنین سے بیٹے تیری غستی خیالہ اور بانا تل تیرا کمبا حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اہلِ سنت و جماعت کے ان مدبرین میں شامل ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی حکمت عملی اور فہم و دانش سے خود کو ایک ممتاز صف میں کھڑا کیا اپنے علم و کلم سے تبلیغ دینِ مطین میں اپنا نام خوب خوب روشن کیا فرقہِ باطلہ کے رد میں موصوف نے خود کو ہمیشہ آگے رکھا آپ فقید المثال خطیب کی حیثیت سے پوری دنیا میں متعارف ہوئے گفتگو کا جمال اور طرزِ استدلال ایسا تھا کہ اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کے معتریف تھے ہزاروں سال نرگیس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و پیدا علی مولا نہ کیوں کر لاتتا اس کے لئے ڈوبا ہوا سورج نہ کیوں کر لاتتا اس کے لئے ڈوبا حضرت علامہ شاہ طراب الحق قادری رحمت اللہ تعالیٰ کے والد گرامی کا نام حضرت مولانا سید حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ہے ولادت باسعادت پندرہ سیپٹمبر انیس سو چوالیس ستائیس رمضان المبارک تیرہ سو تریسٹھ سے نے ہجری ہوئی آپ والد کی طرف سے سید اور والدہ کی طرف سے فاروقی تھے ابتدائی تعلیم مدرسہ تحتانیہ حیدر آباد دکن سے آپ نے حاصل کی شرف بعض انیس سو باسٹھ میں مفتی آزم ہند حضرت علامہ مولانا مصطفی رزا خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا آپ کی نکاح انیس سو سرسٹھ میں حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد مسلح الدین صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ کی صاحب زادی سے ہوا تاریخ وصال چار محرم الحرام چودہ سو اٹیس سنہ ہجری بمطابق چھے اکتوبر دو ہزار سولہ عمر مبارک آپ نے بہتر سال پائی نماز جنازہ آپ کے صاحب زادے علامہ سید شاہ عبدالحق قادری دامت برکاتم العالیہ نے ادا فرمائی مزار مبارک مقتصل جامع مسجد میمن کھوڑی گارڈن کراچی اللہ تعالیٰ آپ کی طربت اتھر پر کروڑ ہاں کروڑ رحمت اور عزوان کی باریشیں اتا فرمائے اور آپ کے صدقے سے ہماری مغفرت فرمائے آمین بجاہن نبی علیہ وسلم چشتی قادری یا نقش بلدی سہر بلدی ہو ملا سب کو ولایت کا انہی کے ہاتھ سے ٹکڑا علی مہدہ علی مہدہ علی مہدہ علی مہدہ